بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاؤ تو ریڈ اردو قائدہ میں اردو طفل ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم اردو قریف تحجی سے حرف میم کو متعرف کروائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں میم سے متعلق معلومات اردو زبان کے لیے یہ ہیں اردو زبان کی چار اشکال حرف میم کی حرف میم سے اردو زبان میں مکمل میم سے کوئی بھی شکل کوئی بھی الفاظ شروع نہیں ہوتا اردو زبان میں ہمیشہ حرف میم کی آدھی شکل سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا جو کہ یہ ہے اور مکمل شکل حرف میم کی یہ ہے جو ہمیشہ کسی بھی لفظ کے اختتام میں آئے گی آخیر میں یہ چار اشکال اردو زبان میں حرف میم کی استعمال ہوتی ہیں ابتدائی آدھی شکل یہ والی وستی یہ شکل اختتامی یہ شکل اور بالکل الگ یہ والی شکل مکمل شکل حرف میم ان چاروں میم کی آواز ہوں گی اور میم کو ہم لکھیں گے کیسے یہ ہے آدھا میم اور یہ ہے پورا میم چلیے دیکھتے ہیں م سے شروع ہونے والے الفاظ آدھی شکل میم کی مولی ریڈش ان انگلیش یہاں پر ہے مولی آگے چلتے ہیں مینڈک یہ ہے میاں مینڈک مرمورے یہ ہے دو بار میم آئے ہوئے مرمورے میں مرمورے پاپ برائز کہتے ہیں انگلیش میں محل محل کا میم کہاں ہے محل کا میم یہاں ہے محل مارخور مارخور اور مارخور کا میم یہاں ہے یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب میم کی آدھی شکل سے شروع ہو رہے ہیں غور سے دیکھئے مٹر مزے مزے کے مٹر مٹر کا میم یہاں ہے مٹر کا میم یہاں ہے اور مٹر کے میم کہاں کہاں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ایک بار پھر شروع کرتے ہیں ایک بار پھر دیکھتے ہیں دوھرا کر دوھرا کر میم یہاں ہے четы so let's move to the next and have a look on the words you can see half meme is here mmm mooli mmm mooli reddish in english next mmm main duck half meme frog in english mmm mmm murmure half meme half meme puffed rice in english that is called murmure in urdu let's move to the next mehel mehel mmm half meme mehel castle in english let's move to the next marhor marhor let's move to the next mmm mutter mmm mutter you can see half meme over here let's move to the next for non-native learner mooli 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 urdu mooli radish english mutter roman mutter urdu peas english murmure 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 urdu puffed rice english mendak rumen mendak urdu frog english marhor 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 urdu marhor or skew horn goat in english mehel in roman mehel in urdu castle in english let's move to the next and this is the end of today's video if you are liking urdu tefl then don't forget to like subscribe comment and share it to others thank you and Allah hafiz